السلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آئی ہو آپ ٹھیک ہوں گے تو ناظرین آج میں جو آپ لوگ کے ساتھ ڈسکشن کرنے جا رہا ہے وہ بہت ہی ایک عجیب و غریب بات ہے اور ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے اس کے ساتھ آپ لوگ کے شیئر کرتے ہوئے بات میں چلتا ہوں کہ پارٹیشن 1947 سے پہلے کی بات ہے میرے جو استاد محترم جو میرے بزرگ ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے ایک بزرگ آئے سترہ سی سال ان کی جو تھی اس وقت ایج تھی نائنٹی فائی یعنی انیس سو پچانوے چھانوے کی دہائی کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے جن کی جو ستر سال یا اسے سال ایج تھی تو پارٹیشن کے وقت ان کی جنابی علی جو ایج تھی وہ ٹونٹی فور ٹونٹی تھری ایر تھی یہاں پہ تھی یعنی بائیس تیس سال تیس چوبیس سال کے وہ تھی تو وہ بابا جی ان کے پاس آکے ان کی جو شعب تھی یا ان کا جو دعا کھانا تھا وہاں پہ آکے انیس سو پچانوے چھانوے میں ان کے پاس پیٹ گیا تو کہتے ہیں بیٹا میں آپ لوگ کو ایک آپ کو جو ہے نا ایک بہت اچھی ایک سیر بتانے والا ہوں اور ایک بہت اچھی بوٹی کی جو ہے نا وہ پہچان کرواتا ہوں تو اس سے پہلے کہ ہوا کیا تھا وہ کہتا ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی انیس سو سنتالیس میں یا پاکستان اور انڈیا کی جو آپس میں تقسیم ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا کہ جو ہندو تھے انہوں نے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی شروع کر دی اور جو مسلمان تھے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ہندو لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی اور تشاطر کرنا سٹارٹ کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ میری عمر اس وقت کوئی تیش چوبیس سال کی تھی تو میں نے بھی یہ کام مطلب نا زیادتی ظلم کرنا سٹارٹ کر دیا تو مجھے کوئی اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ایک گریفت آگئے کہ میں جو ہے نا مطلب مجھے یہ ہوا کہ جو میرا عزویت ناصل تھا مطلب جو نفس تھا اس میں سے وہ ریشہ جاری ہو گیا تو مطلب ایسا لگتا کہ چوبیس کنٹے جو ہے نا مجھے وہ مطلب ریشہ خارج ہوتا رہتا ہے اور ایسے ٹپکا سا لگا رہتا ہے اور اتنی زیادہ درد ہوتی تھی کہ میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتا تھا یہ میرے حالات تھے یعنی میں بالکل ایک تو یہ تھا کہ درد سے ندھال ہو چکا تھا اور دوسرا جو ہے میں چوبیس کنٹے جو تھا وہ نا پاک تھا کیونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھ پہ ایک عذاب تھا تو وہاں پہ وہ بندہ کہتا ہے جس کی انیس اپچانوے چھانوے میں اسی سال ایج تھی یا پچاسی سال ایج تھی وہ کہتا ہے کہ جب میں تیس چوبیس سال کا تھا اس وقت کے زمانے میں ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ یار تمہاری کیا حالت ہو چونکہ تم تو ایسے ختم ہو مطلب کہ تمہاری حالت جو بالکل ناساس گر تو میں نے اس کو بتایا کہ بابا جی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میری حالت اتنی خراب ہے کہ میرے جو کپڑے ہیں یہ چوبیس کنٹے خراب رہتے ہیں اور یہ صورتحال ہے اور درد سے میں ندھال ہو چکا ہوں مجھے دنیا داری کی کوئی خبر نہیں ہے وہ بابا جی نے مجھے کہا کہ چلے میں آپ کو مجھے ایک بھوٹی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں لیکن مجھے اس کا نام تو بیٹا پتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بابا جی بات سنا رہے تھے اچھا وہ مجھے لے گئے ایک نالے پہ وہاں اس نے جا کے نہ مجھے اس بھوٹی کو دکھایا کہ بیٹا اس کو کار لو اس کو لے لو تو میں نے اس بھوٹی کو نکالا کیونکہ میری حالت کہتا ہے کہ بہت زیادہ ناساس تھی میں نے اس بھوٹی کو نکالا جناب اور اس نے کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے گھوٹ لو اور اس کو پی لو نہار ہوں اچھا جی میں نے پہلے دن جب اس کو پیا تو میری حالت بلکل بہتر ہوگا اور مجھے سکون ساگا جو وہ جو درد تھی وہ ٹوٹلی ختم ہو گئے اس نے کہا دوسرے دن پھر لینا میں دوسرے دن پھر گیا اس کو لے کر آیا اس میں چینی شینی ملائے اس کو کوٹا اور اچھے طریقے سے جناب میں نے اس کو پی لیا میں بلکل ٹھیک ہو گیا اب تیسرے دن میں نے یادیاتا نے پھر استعمال کر لی بلکل ٹھیک ہو گا میرا ریشہ آنا جو پانی جو کترے وہ سارا کچھ بلکل ٹھیک ہو گا تین بار استعمال کرنے سے اچھا اب اس بوٹی کا مجھے نام نہیں ہے یہ میرے بزرگ جو استاد محترم تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس بابے نے مجھے کہا کہ بیٹا اب میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں بوٹی نام مجھے بھی نہیں آتا کیونکہ جس بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا جس کو میں نے یہ بتایا تھا کہ میری یہ حالت ہے اس کو بھی نہیں پتا تھوڑا پتا مجھے بھی نہیں ہے لیکن تم میرے ساتھ چلو تمہیں میں جو ہے نا وہ بوٹی دکھا دیتا ہوں کہ وہ یہ کون سی ہے تو آپ جو ہے اس سے فائدہ لے سکتے اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتا سکتے تو میں نے کہا چلو بابا جی مجھے دکھا دیں کیونکہ میں نے وہ میرے استاد کہتے ہیں کیونکہ میں نے جڑی بوٹیوں کا علم جانتا تھا مجھے ان کے نام اور شناکت اور پہچان کافی زیادہ تھی تو وہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلے گا اور میرے مطلب تھوڑا سے ایک دو اکڑ گیا تو ان نے کہا کہ بیٹا یہ بوٹی ہے جو میرے بزرگ نے مجھے بتائی تھی نام اس کو بھی نہیں پتا تھا اور نام مجھے بھی نہیں پتا اور ساٹھ ستر سال میں نے اس کو استعمال کروایا ہے لیکن مجھے اس کا نام نہیں آتا تو اگر کسی کو یہ مرض ہو تو آپ بھی یہی اس کا استعمال کروانا تو اب چونکہ میں یہ علم رکھتا تھا تو میرے بزرگ کہتے ہیں تو وہ اس بوٹی کے جب میں نے تشخیص کی اس کو دیکھا وہ زمین پہ بچ ہوئی تھی گول گول اس کے دائنے تھے اس کو توڑنے کی کوشش کی بلکل بریق سا تو وہ جنابِ آلی جو تھی اس میں دودھ نکلتا ہے سفیس فیس مطلب دودھ کے کترے نکلتے ہیں تو میں نے تو اس کو پہلے ہزار بار دیکھا ہوا تھا اور مجھے اس کا نام بھی آتا تھا تو جب میں نے دیکھا میں نے کہا کمال ہو گا جنہیں اتنی بڑی اکسیر بتا رہے ہیں ان کو نام نہیں آتا تو اس کا کمال دیکھ کے اندہا کا ہے تو ناظرین اور سائمین اس بوٹی کا نام جو تھا وہ ہزار دانی تھا یعنی ہزار دانی اس بوٹی کے چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح اس کے گول گول پتے ہوتے ہیں یہ میں نے ڈسکرپشن میں یا اپنے ویڈیو کے انڈ پیس کی تصویر بھی جو ہے وہ ساتھ لگاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کی پہچان کر سکتے ہیں تو اس بوٹی کا نام کیا تھا ہزار دانی تھا جو کس مرز کو فیدہ دے رہی تھی اس مرز کا نام ہے سوزاک یعنی سوزاک کیا ہوتا ہے سوزاک ہی ہوتا ہے کہ ناظرین آپ کے جو نفس ہے آپ کے جو نفس کی ڈینڈی ہے اس میں سے بار بار پانی کا خراج ریشے کا خراج ہوتا اور بے انتہا درد ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتا اس کو دنیا داری کی خبر نہ بلکل انسان کمزور ہو کہ بلکل نازک اور بلکل ختم ہو جاتا ہے جیتے جی وہ چلتا پھر تیسے ایتا ہے جیسے ایک مردہ چل پھر رہا ہے یعنی یہ صورتحال ہوتی ہے اور وہ کہنے کو ایک مرد نظر آتا ہے لیکن بہ ظاہر وہ ہوتا نہیں ہے تو اس ہزار دانی بوٹی سے اس کا علاج یعنی ایک بار استعمال کرنے سے فوری پرک پڑ جاتا ہے دو بار استعمال کرنے سے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن تین بار استعمال کرنے سے جو احتیاطاً رہی خیص ساری کے ساری کسر ختم ہو جاتی ہے اور مریض بلکل تندرست اور صحت من اور اس کے چہرے پہ رونک آ جاتی ہے تو آئی تینک آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی کہ اس طرح کی جڑی بوٹیاں ہبز کتنا فائدہ دیتی ہیں ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا تو آپ ہزار دانی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے یہ کتنی افادیت رکھتی ہے اور یہ نصحہ ہمارے پاس یہ اکسیر کیسے پہنچی کس طریقے سے پہنچی وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا آئی تینک آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتایا کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں بیسٹ آف لا